سوشل میڈیا پر پرپیگنڈے کا مقصد بے یقینی اور افرہ تفری اور مایوسی پھیلانا ہے پاکستان اپنی خودمختاری پر کوئی سنجوتہ نہیں کرے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں آرمی چیف جنرل سید آسے منیر کا پاکستان نیشنل یوت کانفرنس سے تاریخی خطاب کہا پاک افغاش ہر قسم کے خطرے سادش کے خلاف ہم ادم تیار ہیں سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں اپنی خودمختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے سوشل میڈیا پر پرپیگنڈے کا مقصد بے یقینی افرہ تفری اور مایوسی پھیلانا ہے سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے تحقیق مصبت سوچ کے بغیر معاشرہ افرہ تفری کا شکار رہتا ہے آرمی چیف جنرل آسے منیر نے جنہ کنونشن میں نوجوانوں سے خطاب کیا ہاں پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اسلاف کی مراز کو قائم رکھنا ہے مستقبل کے مہماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت، تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے نوجوانوں کو یقین ہو کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں سپہ سالار نے مزید کہا دہشتگردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں مگر دہشتگردی کے خلاف پوری قوم کا تابون ضروری ہے طلبہ نے خطاب کے دوران پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور قائد عظم زندہ باد کے نعرے لگائے